بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانے کے لیے میں کھٹی مٹی چٹنی تیار کروں گی یہاں پر میں نے 20 کرام خوبانی لیا ہے جس کو میں نے اچھے طریقے سے دو کر بھگو دیا ہے دو سے تین گھنٹوں کے لیے 20 کرامی عملی ہے جسے میں نے بھگو دیا ہے تھوڑے سے پانی میں اور 20 کرامی علو کر ہے جسے میں نے دو کر اچھے طریقے سے دو سے تین گھنٹیں ان تینوں چیزوں کو بھگو کر رکھ دی ہے اب میں یہ تینوں چیزیں پانی سمیت میں سوس پین میں ڈال دوں گی نیچے سے چھولے کی فلم میں نے اون کر دی ہے اور اب ان تینوں چیزوں کو میں شامل کر دوں گی آپ کو جب بھی یہ تینوں چیزیں خرید نہیں ہیں کیونکہ ان کو خوشک جگہ پر سکھایا جاتا ہے کھلی فضاء کے نیچے سکھایا جاتا ہے ان تینوں چیزوں کو تو بہت زیادہ مٹی وغیرہ جوتی ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جم جاتی ہے تو آپ کو اس کو اچھے طریقے سے دو کر پھر بھی گونا ہے اگر ان کو دونے میں کوئی بھی کمی رہ جائے گی تو وہ آپ کی چٹنی جو ہے وہ ٹھیک نہیں بنے گی ریت کے ذرات آئیں گے اب یہاں پر ان تینوں چیزوں کو بالا آ چکا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک چھٹکی سرخ مرچ اور ایک چھٹکی میں نے یہاں پر ادرک کا پاودر شامل کیا اور ایک چھٹکی یہاں پر نمک شامل کیا ہے ادرک کا پاودر یہاں آپ سونٹ بھی ڈال سکتے ہیں ایک ایک چھٹکی میں نے نمک ایک چھٹکی یہاں پر لال مرچ کا پاودر اور ایک چھٹکی یہاں پر میں نے ادرک کا پاودر استعمال کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو دس سے پندرہ منٹ ہوئے ہیں اچھے طریقے سے چٹنی جو ہے وہ ابالے خانے لگ پڑی ہے تو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون شکر شکر ڈالیں گرڈ ڈالیں یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے میں یہاں پر شکر کا استعمال کرنی ہوں ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر ڈالیں شکر ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کرلوں گی تو یہاں پر اب میں اس کو اچھے طریقے سے ایک بار پھر سے بائل آ چکا ہے چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تینوں چیزیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو چکی ہیں فک چکی ہیں اب اس کو میں بلینڈر میں ڈال کے گرینڈ کرلوں گی گرینڈ کرنے سے یہ ہوگا جو گھٹنی ہے وہ علیدہ ہو جائیں گی اور جو ان کا گودہ ہے وہ سارا بلینڈ ہو جائے گا تو یہ سیم تو سیم یہ چٹنی آپ رمضان میں بنا کر رکھیں اس کو دو سے تین ہفتوں کے لیے آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے فروٹ چارٹ بنانی ہو تو فروٹس کٹے اور یہ چٹنی ڈالی چارٹ مسالہ مکس کیا تو فروٹ چارٹ بھی ریڈی ہو جائے گی دہی مالوں کے لیے بھی بنا کر آپ سٹور کر سکتے ہیں تو بس جب بھی آپ نے اگر فروٹ چارٹ اور دہی مالوں کے لیے بنانی ہو تو تھوڑی سی آپ تھک بنا سکتے ہیں یعنی اس کا پانی جائے وہ تھوڑا سا ڈرائی کر لیں تاکہ یہ چٹنی تھک تیار ہو جائے گی میں نے تو یہاں پر تھوڑی سی پتی ریڈی کی ہے اگر آپ اس کو عام روٹین میں کسی اور چیز کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا گھڑا بھی بنا سکتے ہیں تو یہ چٹنی تو ہماری ریڈی ہو چکی ہے کھٹی مٹی امنی آلو بھارے کی چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ادھر تیار کریں گے دنیا اور پدینے کی چٹنی تیار کریں گے یہاں پر میں نے دنیا لیا ہے تھوڑا سا پدینہ لیا ہے جس کو میں نے اچھے طریقے سے دو لیا ہے چار سے پانچ عدد ہری مرچے لیا ہے ان تینوں چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر میں نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر بلینڈ کر لیں گے تو ایزیلی بلینڈ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس یہاں پر پدینے کی چٹنی ریڈی ہو چکی ہے جس ہم ہری چٹنی کہتے ہیں ہری چٹنی یہاں پر تیار ہو چکی ہے اب جو نیکس سٹیپ ہے وہ کرتے ہیں ایک باؤل لیں گے ایک باؤل کے اندر میں یہاں پر ایک میڈیم سائز کی بڑی پیاس تھی جس کو میں نے سلائس کی شکل میں کٹ لیا ہے لمبے لمبے سلائس کی شکل میں کٹا ہے بریگ بریگ نہ زیادہ موٹے سلائس کٹے ہیں نہ زیادہ بریگ نارمل درمیانے سائز کے سلائس میں نے یہاں پر کٹ لیا ہے پیاس کے ایک میڈیم سائز کا پیاس تھا اب اس کے اندر میں نے ڈالنی ہے دو سے تین بڑی ہری مرچے تھی جنہیں میں نے بریک بریک کٹ لیا ہے ایک ادت میڈیم سائز کا آلو تھا جسے میں نے بریک بریک چپس کی طرح فرائز کی طرح کٹ لیا ہے لمبا لمبا بہت زیادہ بریکی میں کٹ ہے تو یہاں پر میں نے آلو بھی بریک بریک کٹا ہوا شامل کر دیا اب ان تینوں چیزوں کا اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس کے اندر نیکس انگریجن شامل کرتے ہیں تو یہاں پر آپ ان کی آلو کی بریکی دیکھ سکتے ہیں ایک کپ اب یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے بیسن بیسن ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے بیسن تاکہ جو آلو اور پیاز ہے ان کے ساتھ ہو جائے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم سپائسیز ایڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر سپائسیز ڈالیں گے سپائسیز میں ون ٹی سپون یہاں پر میں نمک شامل کر دیئے ون ٹی سپون ہی لائل میرچ کا پاوڈر شامل کر دیئے اور ون ٹی سپون یہاں پر میں ڈالوں گی خوشک دنیا پاوڈر دنیا پاوڈر کی خوشبو سے بہت زبردست پاکوڑے تیار ہوتے ہیں اب یہاں پر میں نے شامل کر دیئے ایک چھٹکی خوبصورت رنگ دینے کے لیے حلدی چار سپائسیز میں نے ٹوٹل اس کے اندر ڈالے ہیں صرف نمک لائل میرچ دنیا پاوڈر اور ایک چھٹکی حلدی اب ان سپائسیز کو اچھے طریقے سے مکس کر لیے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی آدھا کب پانی آدھا کب پانی ڈالنے کے بعد اس کو بیٹر کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد آدھا کب پانی جو ہے وہ میں اور شامل کر دوں گی تو اچھے طریقے سے اس کی مکس کرنی ہے یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ چاہے اس کو افتاری میں ٹرائی کریں چاہے گرمیوں میں آپ اس کو دوپہر کے وقت روٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بہت مزے دار چی یہ ریسپی ہے اب یہاں پر میں نے آدھا کب پانی جو ہے وہ اور شامل کر دی ہے تو اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اتنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ بیسن کے کہیں بھی لامز وغیرہ گھٹنیاں نہ ہو سارا بیسن جو ہے ان چیزوں کے ساتھ مکس ہو جائے تو مکسنگ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہاتھوں کی مدد سے بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیے تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے گھٹنیاں نہ ہو بیسن کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیس سارا جو بیسن ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اس بیٹر کو تقریباً دس منٹ پر لیے سٹے دیں گے تو اب ہم میں نے ایک باؤل کے اندر دہی ڈال لیا ایک کلو دہی ہے اس کو اچھے طریقے سے میں پھینٹ رہی ہوں اب اس کے اندر ڈالوں گی ایک چھٹکی نمک ایک چھٹکی لال میچ کا پاؤڈر اور یہاں پر ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون سفید زیرہ سابود اور اب اس کے اندر میں شامل کروں گی ہری چھٹنی جو کہ میں نے تیار کیے ہری چھٹنی شامل کروں گی تقریباً دو سے تین بڑے چمچ اب اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم تھوڑی سی چینی شامل کریں گے چینی ڈالنے کا مقصد یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دہی میں کھٹیس وغیرہ پیدا نہیں ہوتی چاہے آپ کی دہی دو سے تین دن پڑی رہے گی وہ کھٹی نہیں ہوگی تو یہاں پر میں تھوڑا سا چینی اس کے اندر شامل کروں گی اب یہاں نے یہاں پر ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون چارپ مسالہ چارپ مسالہ ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تو یہاں پر اچھے طریقے سے مکس ہو چکے یہاں پر آپ میں نے ڈال دیا تھوڑی سی چینی ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے یہاں پر چینی شامل کیے تو اچھے طریقے سے دہی جو کر آئیتا ہے وہ تیار ہو چکے اب ہم یہاں پر آئیل کو میں نے اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے اس کے اندر وہ جو ہم نے بیسن کا تیار کیا ہوا بیٹر تھا وہ ڈالیں گے تو آئیل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے گرم ہوا ہوا ہے اس کے اندر میں چمچ کی مدد سے ایک ایک چمچ وہ بیٹر ڈال دی جا رہی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کرسپی سے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں بیسن کے بیٹر کے نیچے سے فلیم میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے میڈیم فلیم کے اوپر میں ان کو گولڈن براؤن فرائی کر لوں یہ زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ لائٹ کلر کرنا ہے ان کو اچھے طریقے سے کوک کرنا ہے تاکہ بیسن جو اب اندر سے کچھا نہ رہے تو میڈیم فلیم کے اوپر میں ان کو فرائی کر رہی ہوں یہاں پر جو پکوڑوں کی ایک سائٹ تھی وہ میں چینج کر رہی ہوں نیچے سے پکوڑے ہارڈ ہو چکے ہیں میں ان کو دوسری سائٹ میں پلٹ رہی ہوں تاکہ دوسری طرف سے بھی یہ اچھے سے پیارے سے کلر کے گولڈن ہو جائیں اور بیسن جو اب اندر تک پک جائیں تو یہاں پر پکوڑوں کو فرائی کرنے کے بعد ان کو میں نکال لوں گی اور جو پکایا بیٹر ہے اس کو بھی میں اسی طرقے سے نکال لوں گی پکوڑوں کا تو یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی جب آپ فرائی چیزیں کھا کھا کے افتاری میں اکتا جاتے ہیں تو یہ ریسپی بنائیں نہ تو اس ریسپی سے آپ کو گبرہت ہوگی نہ ہی آپ کو بچانی سی محسوس ہوگی کہ فرائی چیزیں ہمیں کھانی پڑی ہیں ہیوی نہیں ہوگی بہت سی لائٹ سی ریسپی ہے اور بہت زیادہ گرمیوں کے حالے سے سپیشلی بہت زیادہ اچھی ریسپی ہے بہت زیادہ مزہ آئے گا اگر آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھائیں گے اس ریسپی کو جب آپ کمپلیٹ تیار ہوتے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں یہ بہت زیادہ تیسٹی بنی ہے ہوگی آپ کا دل چاہے گا کہ ہم بھی ٹرائی کریں تو یہاں پر میں نے پکوڑیں نکال کر پانی کے اندر ڈپ کر دی ہیں نورمل پانی ہے یہاں پر تو تقریباً تین سے چار سیکنڈ کے لیے پکوڑوں کو اس کے اندر ہی ڈپ کر دوں گی تو جی ویورز اب ایک باؤل لے لیں گے جس کے ہم نے سرونگ کرنی ہے سرونگ باؤل لے لیا یہاں پر میں نے ٹرانسپیرٹ باؤل لی ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر اس کے اندر میں پدینے کا جو بنایا ہوارا آئیتا ہے وہ تھوڑا سا ڈالوں گی سارا نہیں ڈالا بلکل تھوڑا سا ڈالا ہے اب میں ایک پکوڑا لوں گی اس کو اچھے طریقے سے پریس کروں گی تاکہ جو پانی بغیرہ کی اندر اس کے گیا ہے پکوڑوں کے وہ نچوڑ لوں گی اچھے طریقے سے پریس کرتی جاؤں گی پکوڑے یہاں پر اتنے زیادہ سوفٹ ہو چکے ہیں اب یہ سارے پکوڑے میں ایسی طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے دبا کر ان کا پانی نکال لوں گی اور اس کو دہی کے اندر جھوڑ دی جاؤں گی تو دوسری جو بیٹر بچا ہوگا تھا وہ بھی میں نے اسی طریقے سے فرائی کر کے اس کو پانی میں نکال لوں گی اور اس طرح سے اس کے اوپر ایک اور لیئر لگاؤں گی تو سارے پکوڑے یہاں پر میں نے جھوڑ لیئے اب اس کے اوپر میں دوبارہ سے پہلے میٹھی چٹنی ڈالوں گی جو کھٹی میٹھی عملی آلوب کارے کی چٹنی تیار کیا ہے وہ اس کے اوپر ڈالوں گی تو یہاں پر میں نے چٹنی ڈال لیئے اب اس کے اوپر میں دوبارہ سے وہ پکوڑے رکھوں گی جو میں نے نکال لیئے اور ان کو بھی میں نے اسے طریقے سے پانی کے اندر بھگو کر نکال لیئے اور اس کے اوپر میں جوڑے ہی دوبارہ سے پکوڑے سارے اب اس کے اوپر میں دوبارہ سے چٹنی ڈالوں گی پودینے کی چٹنی ڈالوں گی اور پھر سے دہیں ڈالوں گی تو بہت مزیدار سی ریسپی تیار ہوگی اس کے آگے دہیں بھلے بھی جو ہیں وہ پیکے پڑ جائیں گے جب یہ ریسپی تیار ہوگی آپ اس کو کھائیں گے اسی طریقے سے بنائیں گے کٹی میٹی چٹنیوں کے ساتھ تو بہت زیادہ مزیدار یہ ریسپی تیار ہوگی آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا آپ کا دل کرے گا کہ افتاری میں یہ روز ریسپی بنائیں آپ اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں جی پودینے کی چٹنی نیچے پہلے میں نے ایک لیئر پکوڑوں کی لگائی تھی اس کے اوپر میں نے کھٹی میٹی املی آلوکارے کی چٹنی ڈالی تھی اوپر دوبارہ سے میں نے پکوڑے جب نے چوڑ کے ڈالنے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ڈالی ہے پودینے کی چٹنی اور اب کھٹی میٹی چٹنی ڈال دیئے دونوں چٹنیاں ڈال دیئے تھوڑی تھوڑی اب اس کے اوپر میں بچا ہوا جو دہی کا رہیتہ تیار کیا تھا وہ ڈالوں گی سارا سارا رہیتہ جو میں ڈال دوں گی تو جی ویورز یہاں پر یہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی ہری مرچے ڈال دوں گی اب آپ کو میں یہ سرونگ پلیٹ میں ڈال کے دکھاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے کھانا ہے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہماری ڈش جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے دہی پکوڑے کی تو اب آپ کو میں سرونگ پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے سرف کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پکوڑا میں نے ڈالیا ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی دہی ڈالوں گی اور جو چٹنیاں بچ گئی ہیں تھوڑی سی وہ ڈالوں گی تھوڑی سی بدینے کی چٹنی ڈالوں گی تھوڑی سی املی آلو بخارے کی جو کھٹی میٹی چٹنی تیار کیا ہے وہ ڈالوں گی آپ چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا چارٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اتنی مزددار سی یہ ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز 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 لائک ضرور کیا کریں اور میرے چینل پی کے فوڈ کلک کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے تو ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ آج کی اس ریسپی کا اقتطام کرتی ہوں اور ایک اچھی سی نئی ریسپی کے ساتھ آپ کو نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اتی دیر کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ